اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے مرزا غالب بہت عظیم شخصیت بہت پائیدار شخصیت ان کے بارے میں جتنا بیان کروں میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کم ہے میرے لئے آپ کو پتا ہے غالب کے شاگرد ہیں الطاف حسین حالی جب وہ ان کی کسی ایک چیز پر تعریف کرنے نکلے کسی ایک چیز کے بارے میں بیان کرنے نکلے تو انہوں نے پوری کتاب کی کتاب بھر دی اگر غالب کے صرف شخصیت کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی شخصیت میں ہزاروں چیزیں لکھی جا سکتی ہے اگر بات غالب کی سمجھاری کے بارے میں کی جائے اگر غالب کے خطوط نگاری کے بارے میں بات کی جائے تو ہزاروں کتابیں بھری جا سکتی ہے یعنی ہر فن میں بہت عالی شخصیت ایک عظیم شخصیت اس کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں مرزا غالب کے بارے میں تو دوستوں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے یہ کلاس تھرڈ گریڈ سنگ گریڈ فرسٹ گریڈ نیٹ سلیٹ سبھی تک کے کام آ سکتی ہے کافی چنندہ اور کافی خاص چیزوں کس میں شامل کیا گیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے سمجھنے والی بات صرف یہ ہے بتانے کی بات یہ ہے اگر میں مرزا غالب کے بارے میں سب کچھ لکھنے باتوں گا تو سمجھ لیجئے میرا ویڈیو ایک گھنٹے کا نہیں بلکہ ایک سال کا ہو جائے گا اور میں مرزا غالب کے بارے میں سب کچھ بیان نہیں کر پاؤں گا اس لیے جہاں سے آپ کے سوال پٹ اپ ہوتے ہیں جہاں سے آپ کے سوال بنتے ہیں کوشش کی گئی ہے ان سوالوں کو یہاں پر اکھٹا کرنے کی ان چیزوں کو ان تتھیوں کو ان نوٹس کو ان پائنٹس کو آپ کے سامنے یک جا کر ایک آپ کے سامنے پیش کرنے کی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گا اس وقت جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے لئے اتنی کوششیں کی جا رہی ہے تو آپ کا اتنا فرض تو بنتا ہی ہے کہ سرگلی اتنا کر ہی سکتے ہیں آپ میرے لئے اس ویڈیو کو اپنے تمام گروپ میں اپنے دوستوں میں اور جہاں پر بھی آپ کے کانٹیکٹ ہیں جیسے بھی ٹیلی کرام گروپ ہیں وہاں پر آپ شیئر کر سکتے ہیں چلیئے میں باتوں یہاں آپ سے زیادہ نہیں کروں گا کچھ بچوں کو میری باتوں سے بہت سے دہتراز ہے تو میں سیدھا ٹاپک کے جانب چلتا ہوں آپ اپنی کیوریز کو اپنے سوالوں کو کمنٹ باکس میں لکھتے رہیے گا تاکہ میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں یا نیکسٹ کلاس میں اس کے بارے میں آپ سے بات کر سکوں ٹاپک کے دوستوں مرزہ اسد اللہ خان بیگ غالب ٹھیک ہے اسد اللہ بیگ خان یہ خان بیگ ہو گیا اسد اللہ بیگ خان غالب ان کا تخلص ہے ان کے بارے میں باری باری چیزیں ہمیں کی کر کے جانتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں غالب کے تعریف کے بارے میں غالب کون ہے نام ہے مرزہ اسد اللہ بیگ خان مرزہ اسد اللہ بیگ خان تخلص ابتدا میں اسد استعمال کرتے تھے بعد میں غالب اختیار کر لیا آپ کو ایک چیز بتاؤں دوستوں کہ غالب جو ہیں ایک نئی رویش کا انسان تھے ایک نیا طرز اپنانا ایک نئی چال چلنا لوگوں سے ہٹ کر اپنا ایک الگ مقام رکھنا یہ غالب کی شخصیت ہے اسد تخلص ایک شعر اور تھے جو اسد استعمال کرنے لگے تھے تو غالب نے کہا کہ اس نام سے اس تخلص کوئی اور اختیار کرے کوئی اور رکھے اور میں اس کی پیار بھی کروں میں اس کی کاپی کروں میں اسا بالکل پسند نہیں کرتا کیونکہ میں دنیا سے ہٹ کر ہوں میں دنیا سے الگ ہوں انہوں نے غالب ایک نئی ترویش اختیار کی ایک نیا تخلص Pakistan نے اختیار کیا تو ابتدا میں شروع اپنا اسد تخلص اختیار کرتے تھے بعد میں اپنے غالب تخلی سے اختیار کر لیا عرف مرزا نوشہ یعنی غالب کو مرزا نوشہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا لقب کی بات کی جائے تو دوستو آپ کو حیوان زریف الطاف حسین حالی نے دیا ہے آپ کا لقب ہے حیوان زریف اور یہ کس نے دیا ہے الطاف حسین حالی آپ کی شاگرد نے دیا ہے حیوان زریف کا کیا مطلب ہے میں آگا آپ کو اس میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا بات کرتے ہیں خطاب کی تو غالب کو نجم الدولہ نظام جنگ اور دبیر الملک دبیر الملک یہ دیر ہو گیا دوستو دبیر الملک آپ کو کیا دیا گیا ہے خطاب آپ کو دیا گیا ہے با میں بعد میں پی ڈی ایف میں سیٹ کر دوں گا نجم الدولہ کا خطاب 1850 میں بہدر شاہ زفر نے دیا تھا ساتھ ہی غالب کو 50 روپے ماہانہ وظیفہ بھی ملا کرتا تھا کیونکہ آپ دربار سے منسلک تھے دربار سے وابستہ تھے پیدائش کی بات کی جائے تو دوستو سترہ سو سنتانوے میں اکبر آباد یعنی آگرہم آپ کی کیا ہوئی پیدائش ہوئی ہے آگرہم کو ہی اس زمانے میں اکبر آباد کہا جاتا تھا یہ میں بارہا پہلی کلاسوں میں بتا چکا ہوں سترہ سو ستیانوے آثنٹک ہے کتابوں سے لیا گیا ہے نسی آرٹی نے سترہ ستیانوے بنایا ہے کہیں پر آپ کو سترہ سو چھیانوے بھی ملے گا تو آپ اس کے چکر میں نہ پڑے سترہ سو سنتانوے آثنٹک ہے وفات آپ کے اٹھارہ سو انتر میں دہلی میں آپ کی وفات ہوئی تھی آگرہم آپ پیدا ہوئے تھے اور دہلی میں آپ کی کیا ہوئی تھی وفات ہوئی تھی آپ سے گمافرہ کے سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں غالب کی وفات کب ہوئی تھی غالب کی پیدائش کہاں ہوئی تھی اکبر آباد آگرہ آپ کو کنفیوز کی جا سکتے ہیں آپ کو اکبر آباد ہی یاد اکھنا ہے آگرہ یاد آگرہ کو پتا ہونا چاہی اگرہ بات کو آگرہ کہا جاتا ہے یہ تا غالب کا ایک چھوٹ انٹرڈکشن کے غالب کے نام اور ان کی شخصیت کے بارے میں اب بات کرتے ہیں غالب شخصیت کیا ہے غالب کس پرسنالیٹی کا نام ہے ایک 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 ان باتوں کو جانتے ہیں غالب ایک عظیم شاعر ہی نہیں بلکہ ایک عظیم انسان بھی ہے ایک شاعر ہے ایک نصر نگار ہے وہ سب تو ہیں ہی ایک عظیم انسان بھی ہے سب سے بڑی چیز ہے ایک شاعر ہو جانا بڑی بات نہیں ایک شاعر ہو جانا ایک عالی شخصیت بن جانا کوئی پد پر فائز ہو جانا کسی عہدے پر فائز ہو جانا یہ سب چیزیں الگ جگہ ہوتی ہے لیکن سب سے مہن چیز ہوتی ہے انسان کا ایک عظیم انسان بننا ایک عظیم شخصیت بننا ایک عالی درجہ کا انسان بننا یہ سب سے بڑی چیز ہے میں کہا تو انسانیت سب سے اوپر ہے باقی سارے کاموں سے لکھ کر تو غالب ایک عظیم انسان انسانیت کورکور کے بری تھی ان کے اندر غالب خوشفکر شاعر تھے اور ساتھ ہی اچھے نصر نگار بھی تھے نہ صرف شاعر تھے بلکہ اچھے نصر نگار بھی تھے آپ نے بہت کچھ لکھا ہے ان کے بارے میں ڈیپ لی ہم آگے پڑھیں گے غالب اردو اور فارسی دونوں زبانوں کے اچھے شاعر ہیں ساتھ ہی اچھے نصر نگار بھی ہیں غالب کو اردو اور فارسی دونوں ہی زبانوں میں مہارت حاصل ہے اور دونہ ہی زبانوں میں آپ نے نصر اور نظم دونوں میں لکھا ہے شاعریاں بھی لکھی اور آپ نے نصر بھی لکھا ہے غالب ایک آفاق کی شاعر تھے ان کے ذہن اور تجربے کی دنیا لا محدود ہے محدود کہتے ہیں سیمت لا محدود آ سیمت لا محدود آ سیمت ہے انہوں نے جو تجربہ ہے ان کو جو دنیاوی چیز ہو آفاق کی بنا ہے آفاق سے یونیورسل آفاق یعنی یونیورسل غالب ایک یونیورسل شاعر ہے وہ جو بات لکھتے ہیں وہ دنیا کے ہر انسان اسے کنیک کر سکتا ہے ہر انسان اسے جوڑ سکتا ہے ہر انسان کو دیبلی سمجھ سکتا ہے یعنی کوئی بھی انسان جب اس چیز کو پڑے گا تو محسوس کرے گا شاید اس چیز مجھ سے ہی آٹیچ ہوتی ہے تو غالب ایک آفاق کی شاعر ہیں پوری دنیا کی ذہن کو دنیا کی باتوں کو دنیا کی فیلنگز ان کے جذبات کو میچ کر کے آٹیچ کر کے ان چیزوں کو لکھا کرتے ہیں غالب نے شاعری اور نصرگاری دونوں کی ابتداء فارسی سے کی تھی اور بعد میں آپ اردو سے کیا ہو گئے متوجہ ہو گئے یہ تھا غالب کا شخصیت کے بارے میں آپ کیسی شخصیت ہیں بات کرتا ہے خاندان کے بارے میں خاندان شروع کانس ہوتا ہے والد صاحب سے غالب کے والد کا نام ہے عبداللہ بیگ عرف دلہ یہ بھی سوال پوچھا جاتا چکا ہے دلہ کس کا عرف ہے کس عظیم شاعر کی کہ والد کا عرف دلہ ہے عبداللہ بیگنگ کے والد کا نام تھا اور دلہ کا نام سے جانے جاتے تھے عبداللہ بیگ الور ریاست آتا الور جلہ ہے اس زمانے میں ریاست دعا کرتی تھی اٹھارہ سو کا ٹائم کی بات ہے الور ریاست کے راج بختاور سنگھ کی فوج میں ملازم تھے آپ نوکری کرتے تھے اٹھارہ سو ایک میں جب غالب پانچ برچ کے تھے تو ان کے والد کی گولی لگنے سے کیا ہو جاتی ہے موت ہو جاتی ہے جب غالب چھوٹے ہی تھے پانچ سال کے تھے تو ان کے والد کے والد کی کیا ہو جاتی ہے موت ہو جاتی ہے کس سے گولی لگنے سے بات کرتے ہیں والدہ کی والدہ کا نام ہے عزت النساء کیا نام ہے دوستوں عزت النساء والد والدہ سبھی کا نام آپ کو یاد رکھنے ہیں بلکل بھولنا مت غالب سے تو بہت سارے سوال بنتے ہیں بہت زیادہ سوال بنتے ہیں بیوی کا نام ہے عمراء و بیگم کس عظیم شخصیت کی بیوی کا نام عمراء و بیگم ہے غالب کی بیوی کا نام کیا تھا کیسے بھی گمہ فرق آپ سے پوچھا جا سکتا ہے چچا کا نام ہے نصراللہ بیگ چچا کا نام بتانا کیوں ضروری ہے وہ انہیں بلیو ملک سے لکھا ہے چچا کا نام ہے نصراللہ بیگ والد کی وفات کے بعد غالب کی پرورش ان کے چچا نصراللہ بیگ نے کی لیکن ابھی غالب نو برس کی ہوئے تھے کہ چچا کی بھی کیا ہو گئی وفات ہو گئی غالب میں سپیس چھوڑ گیا ہے غالب ہو گیا غالب کے چچا کی بھی وفات ہو جاتی ہے نو برس کے بعد کیونکہ غالب کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے جب وہ پانچ برس کے ہوتے ہیں پھر چچا کی پرورش کرتے ہیں لیکن چچا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے دادا کا نام ہے مرزا قوکان بیگ یہ خانواد توران سے تعلق رکھتے تھے یہ خانواد توران سے تعلق رکھتے تھے یہ سمرکند کے باشندے سمرکند کے ناغرک تھے اور شاہ عبدالی کے تیسرے حملے کے بعد سمرکند سے روزگار کے تلاش میں دہلی آئے تھے کون ان کے دادا کوکان بیگ اس وقت دہلی میں شاہ عالم کی کیا تھی حکومت تھی ان کا راز تھا ان کا شاسن تھا مرزا کوکان کے دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا عبداللہ بیگ اور ایک کا نام تھا نصر اللہ بیگ بڑے ان کے والد کون تھے مرزا غالب کے والد بڑے تھے اور ان کے چچا کا نام تھا نصر اللہ بیگ عبداللہ بیگ کی شادی ایک صاحب سروت آفیسر مرزا غلام حسین کی بیٹی عزت و نصر سے ہوئی کنکہ ان کے والد کے شادی ایک صاحب سروت آفیسر مرزا غلام حسین کی بیٹی عزت و نصر سے ہوئی جن سے کیا ہوتے ہیں غالب پیدا ہوتے ہیں عبداللہ بیگ کی تین اولادیں تھیں مرزا عصد اللہ بیگ یعنی غالب خود مرزا یوسف اور خانم ان کی بیٹی تھی یعنی غالب کل ملا کر تین بھائی بہن تھے سب سے بڑے غالب تھے پھر ان کے بھائی یوسف تھے اور ان کے بعد ان کی بہن خانم تھی تین بھائی بہن تھے والد اور چچا کی وفات کے بعد غالب کی پرورش ان کے نانا غلام حسین نے کی اس طرح غالب کا بچپن ننی حال میں گزرا آپ کو پتہ ہے بچہ گھر میں رہتا ہے تو بڑے ارمان کرتا نانی کی گھر جائیں گے موٹے ہو کرائیں گے نانی کی گھر جائیں گے خوب مجھے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب غالب نانی کی گھر چلے گئے نانا جی کی گھر چلے گئے تو وہاں جا کر انہیں بہت عیش و آرام سے زندگی گزاری نانا جی گھر بہت عیش و آرام سے زندگی گزاری نانا غلام حسین کے ان کا بچپن گزرا انہوں نے اپنا بچپن عیش پرستانہ ماحول میں گزارا یہی وجہ ہے کہ یہ شراب نوشی کے عادی بن گئے اور جب انسان آرام سے رہتا ہے جب انسان گویش و عشرت کا ماحول مل جاتا ہے تو وہ ہر طرح کے غلط کاموں میں لگ جاتا ہے جواہ شراب چوری ڈاکہ سبھی کام میں کیا ہو جاتا ہے ملوث ہو جاتا ہے تو غالب نا صرف شراب پینے کے بلکہ جواہ کھیلنے کے بھی کیا ہو گئے تھے عادی ہو گئے تھے اس ویسے ان کو جیل بھی جانا پڑھاتا دو بارے یہی نہیں بلکہ ان کو ایک ڈومنی سے ایک چھوٹی کاسٹ کے لوگ زمان ہوا کرتے تھے ڈومنی سے عشق بھی ہو گیا تھا اسی وجہ سے تیرہ ورس کی عمر مہم کی شادی کر دی گئی تھی آپ کو پتا ہے جب بچہ غلط رہا پہ چلا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ شادی کر دو بیاؤ کر دو ٹھکانہ آ جائی ایک ماروڑی میں کہا تھا نا بیاؤ کر دو ٹھکانہ آ جائی تو بہت ہی کم عمر میں تیرہ سال کی عمر مہم کی کیا کر دی تھی شادی کر دی تھی کیونکہ ان کا لکھن تھوڑے کیا ہو رہے تھے خراب ہو رہے تھے چچا کی وفات کے بعد غالب کو انگریز حکومت کے جانب سے مسلسل وظیفہ ملنے لگا ان کے چچا جو تھے وہ انگریز حکومت میں رسالدار تھے تو ان کو کیا ملتا تھا تنخواہ ملتی تھی جب بعد میں چچا ہڑ گئے چچا بھی مر گئے تو غالب کو وظیفہ ملنے گیا غالباً سانسو روپے اس کی میں اوثنٹیکیشن نہیں دے سکتا لیکن ہاں شاید سانسو روپوں وظیفہ ملا کرتا تھا کئی میں پڑھا ہے اس کے بارے میں یہ وظیفہ نواب احمد بخش کی محنت اور کوششوں سے ملنا شروع ہوا یعنی غالب کوشش کر نہیں سکتے تھے مرزا احمد بخش نے کوشش کی محنت کی کہ ان کو یہ کیا ملے ان کو یہ وظیفہ ملے احمد بخش نے کوشش کیوں کی یہ احمد بخش کون ہے تو یہ بھی آپ جان لیجے نواب احمد بخش نواب الہی بخش معروف کے بھائی تھے معروف صاحب کے بھائی تھے بھائی نے کوشش کی کہ ان کو کیا ملنا چاہیے غالب کو وظیفہ ملنا چاہیے اب بتائیے ان کو معروف صاحب کو غالب سے کیا لینا دینا تھا معروف صاحب کی بیٹی سے غالب کا کیا ہوا تھا نکا ہوا تھا یعنی غالب جو تھے الہی بخش معروف کے کہتے ہیں پاؤنا تھے کیا تھے پاؤنا تھے پاؤنا کیا تھا بیروزگار پاؤنا کیا تھا پاؤونہ میں پاونای ہے جایا coشن اگلے کہ ان کو کچھ ملنا شروع ہو تو سسور صاحب سے لاabs الہی بخش سے بھی کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے کیا کہ اپنے بھائی کو بولا نواب احمد بخش کو کہ پاؤنہ لیے پاؤنہ لیے کس تو کر تو احمد بخش نے کوشش کی کہ ان کو کیا ملنا چاہیے وظیفہ ملنا چاہیے اور احمد بخش کی کوششوں سے ان کو وظیفہ ملنے لگا نواب الہی بخش معروف کی بیٹی عمراء سے ہی غالب کا کیا ہوا تھا نیکہ ہوا تھا اٹھارہ سو ستاون میں وظیفہ پینشن بند ہو گئی وظیفہ یعنی پینشن ہی ہوتا ہے یہ وظیفہ کیا ہوا گیا بند ہو گیا کب اٹھارہ سو ستاون میں کیوں گرانتی ہونے کے بعد جب مغل سلطنت ختم ہو گئی انگریز سرکار آگئی سب معاملے خراب ہو گئے تو یہ پینشن ملنا غالب کو کیا ہو گیا دوستو بند ہو گیا غالب پر یہ الزام آئید ہوا مغل بادشاہوں سے وابستگی اس پینشن کا رکاوٹ کا سبب بنی حالانکہ بعد میں بحال ہو گئی بحال ہونا کا مطلب بتایا بحال سے مطلب ہے کسی چیز کو پنر آوستہ میں لے کر آنا کوئی چیز جیسے پہلے چل رہی تھی واپس اسی ڈھنگ میں لے کر آ جانا اسے بلتے بحال کرنا تو انگریزوں نے کیا کیا ان کی پینشن بند کر دی تھی بعد میں واپس چالو کر دی تھی اسی حال میں لے کر آگئے تھے جیسے پہلے تھی لیکن ہمیشہ ایسا نہیں رہا اب بات کرتے ہیں شادی کے بارے میں تیرہ برس کے عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش معروف کی بیٹی عمرہ و بیگم سے ہوئی یاد رکھیے گا کہ ان کی بیٹی ہے الہی بخش معروف ان کی بیٹی کا نام ہے عمرہ و بیگم اور ان کی تیرہ سال کے عمر میں ان کی کیا کر دی شادی کر دی گئی تھی تاکہ یہ گھر میں ٹکر بیٹھے اٹھارہ سو بارہ میں مستقل طور پر غالب دہلی منتقل ہو گئے اور وہی رہنے لگے وہی سکونت اختیار کر لی دہلی میں اٹھارہ سو بارہ میں عدالت آلیا یعنی ہائی کوٹ اس زمانے میں کلکتہ میں مقدمہ پیش کیا شادی کے بعد سب کے خرچے بڑھ جاتے ہیں اس لیے کیا کرنا پڑا ان کو کوٹ میں دائر کرنا پڑا کہ میرے تنگہ بڑھائی جائے میرا وزیفہ بڑھائی جائے تو اٹھارہ سو بیس میں دہلی سے سفر کی انہوں نے شروعات کی دہلی سے نکلے کلکتہ کے لیے تو دہلی سے سفر کی شروعات کی دہلی سے کانپور اور کانپور سے لکھنوں کا انہوں نے سفر کیا لکھنوں میں ایک سال تک ان کا قیام رہا وہیں ٹھہرے رہے اور ان کی یاد میں مشہرہ بھی ہوا غالب جدی شورا کے مزلیس میں ایک اس پینا پیروڈی بھی بنائیں گے اس کے اوپر لکھنوں سے بنارس اور بنارس سے پٹنا اور پٹنا سے پھر کلکتہ 1828 میں پہنچے ان کو دہلی سے کہا پہنچنا تھا کلکتہ پہنچنا تھا لیکن کلکتہ پہنچنے کے لیے جو سفر ہوا وہ سفر کہاں سے شروع دوستوں پہلے دہلی سے کانپور نکلے کانپور سے لکھنوں لکھنوں سے بنارس بنارس سے پٹنا پٹنا سے آپ کو کلکتہ سفرتے ہوا اور 1828 میں آپ کہاں پہنچے کلکتہ پہنچے لیکن یہاں ان کو کوئی کامیے بھی نہیں ملی یعنی کہ تنکہ پھر بھی نہیں بڑھائی گئی بلاخر وہ 1829 میں واپس دہلی چلے آئے ان کو پتا تھا کچھ ہونے جانا نہیں ہے پیسہ بڑھنے والا نہیں ہے 1829 میں واپس کہاں جاتے ہیں دہلی آ جاتے ہیں ان کے علاوہ لکھنوں کانپور بنارس پٹنا کلکتہ کے علاوہ بھی مرشد آباد اور رامپور بین کا سفر رہا تھا غالب نے یہاں کبھی سفر کیا ہے 1857 کے دوران کا تعلق رامپور سے بھی رہا ہے رامپور ریاست سمن کا تعلق رہا ہے وہاں سو روپ مہانہ کی تنخواہ پر والی ریاست رامپور مرزا یوسف کو اصلاح دیا کرتے تھے اصلاح دیتے تھے اور اصلاح دینے کے ان کو سو روپ تنخواہ ملا کرتی تھی کہاں تو سانس سو روپہ وزیفہ ملتا تھا پینشن ملتی تھی اب کہاں سو روپہ میں کام کرنا پڑ رہا ہے بیوی آنے کے بعد بہت خرچے بڑھ جاتے ہیں بات کرتے ہیں تعلیم کے بارے میں یہ تھا ان کا پرسن انٹروڈکشن بات کرتے ہیں تعلیم نے تعلیم کہاں سے حاصل کی تو دیکھا جائے تو دوستو غالب نے کسی تعلیم حاصل نہیں کی وہنگا خود کا سیلف جو کچھ کیا سیلف کیا تھا غالب نے مشہور علم دین مولوی معظم سے تعلیم حاصل کی تھی ابتدائی تعلیم مدرسی کے تعلیم شروعات تعلیم کہاں سے کی تھی مولوی معظم سے تعلیم حاصل کی تھی بقول حالی کیا کہتے ہیں چونکہ اکثر لوگ غالب کو بے استاد کہا کرتے تھے سب کہتے تھے غالب کا کوئی استاد نہیں ہے اس لئے غالب نے ملہ عبدال سمد کو فرضی استاد بنا لیا تھا مرزا عبدال سمد کو کیا بناتے تھے اپنا استاد بتاتے تھے کبھی کبھی جب وہ لکھا کرتے تھے تو کہتے ہیں مرزا عبدال سمد کون ہے میرے استاد ہے اپنے مرزا عبدال سمد کون ہے یہ بھی جانئے ملہ عبدال سمد ایک ایرانی نصرد نو مسلم نو مسلم عالم تھے جو اکبر آباد آئے تھے ا theoret آئے تھے اور غالب نے ان کا اپنا استاد مان لیا تھا جیسے ایک لبی کا اور ان کا ہوا تھا نا کیس نام جیاد نہیں آرہا درانہ چارے والا جنہوں نے اٹھا دے دیا تھا یہ بات تو تیہ ہے کہ غالب نے بازابتہ طور پر کسی ادارے میں تعلیم حاصل نہیں کی لیکن مطالعہ اور مشاہدے سے کائنات اور اشیاء کائنات کا گہرہ علم حاصل کر لیا تھا اور ایسا مطالعہ گیا کہ ان کے باطن تک پہنچ گئے یہ چیز بہت خاص ہوتی دوستویں آپ کے لئے بھی کام آئے گی ان فیوچر اور کہیں نہ کہیں مجھ میں چیز کننکٹ ہوتی ہے غالب نے بازابتہ طور پر آپ کو میں نے اب تک جتنی بھی سوانے ہاتھ پڑھے گئے جتنی بھی لوگوں کا جتنی بھی شہروں کا مصنفوں کے بارے ہم بتایا ہے ہم نے کہا ہے وہ فلانہ لنڈن پڑھنے گئے تھے وہ یونیورسٹی پڑھنے گئے تھے انہوں نے فلاں مدر سے پڑھا تھا انہوں نے فلاں مدر سے پڑھا تھا ان کے گھر مولانا پڑھانا آتے تھے یعنی سبھی شائر شورا سبھی بہت زیادہ آلہ شخصیت بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے تھے بہت زیادہ اچھا علم ہوتا تھا بہت زیادہ جان کری وال ہوتے تھے غالب ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے نہ کبھی مدرسہ جوئن کیا نہ کسکول جوئن کیا بازابتہ طور پر پرمانائنٹلی طور پر کبھی ڈھنک سے پڑھا ہی نہیں کی لیکن اس کے باوجود جو چیز غالب نے لکھی ہے پھر چاہے غالب نے شیر و اشار لکھے ہیں پھر چاہے غالب نے خطوت لکھے ہیں تو غالب کی پیر بھی واپس کوئی نہیں کر سکا میں یہ نہیں کہتا غالب کی نکل کوئی نہیں کر سکا بلکہ غالب کی پیر بھی کوئی نہیں کر سکا غالب کے جیسا لکھنے کی کوشش بھی کوئی نہیں کر سکا غالب نے اپنا ایک طریقہ ایجاد کیا ہے اور وہ اس طریقے پہ خود بن کر رہے اور یہ کیا ہے سلف مطالعہ خود نے ہی ساری چیزوں کو پڑ پڑ کی جان جان کے سیکھ کر خود نے ہی اپنا آپ کو اتنا مضبوط بنایا کہ اپنا آپ کے ایک نام قائم کر لیا ہمیشہ بینا کسی سکول بینا کسی استاد کے کہیں نہ کہیں یہ چیز میں کرنکٹ ہوتی ہے کہیں ساری باتیں غالب کے سات بچے ہوئے لیکن ایک بھی حیات نہ رہا یہ غالب کی زندگی کا بہت درد برا لمحہ ہے غالب کے سات بچے ہوئے لیکن زندہ ایک بھی نہیں رہا کوئی حیات نہیں رہا اس کے بعد ان کی بیوی نے اپنے بھانجے زین العابدین کو گود لے لیا کس کو لے لیا زین العابدین گود لے لیا زین العابدین عارف تخلص کیا کرتے تھے اختیار کرتے تھے وہ بھی شیر و شیر کیا کرتے تھے ایک موبولہ بیٹا بنا لیا کس کو زین العابدین کو اور وہ عارف تخلص رکھا کرتے تھے زین العابدین اور عارف دونوں ایک ہی نام ہے کئی بار کنفیوز کرتے تھے لوگ عارف خان محمد عارف لکھ دیتے ہیں نہیں زین اللہ لابدین ان کا مو بولا بیٹا تھا اور وہ عارف تخلص اختیار کیا کرتے تھے ایک ہے ان کی وفات بھی جوانی میں ہی ہو گئی جوانی میں ان کی کیا ہو گئی تھی وفات ہو گئی تھی ایسا نہیں ہے جوان ہونے کے بعد ان کی شادی ہو گئی تھی ان کی بچے بھی ہوئے تھے دو بیٹے ہوئے تھے اس کا غالب کو بے حد صدمہ لگا صدمہ لگا تھا یہی وجہ ہے کہ غالب نے ان کی وفات پر مرچیہ عارف مرچیہ لکھا تھا کیا لکھا تھا مرچیہ عارف مرچیہ لکھا تھا آخری ایام میں غالب کی قوت سماعت کم ہو گئی قوت سماعت آپ نے تیشنگ ماتلوں جو پڑھا ہونا سماعی اور بسری سماعت یعنی سننا شرمانے کی سکتی سننے کی سکتی کیا ہو گئی تھی کمزور ہو گئی تھی بعض مرتبہ بات کو لکھ کر پیش کیا جاتا تھا اتنی حالات خراب تھی کہ کوئی بات لکھ کر دیتے وہ لکھ کر ہی اس کا جواب دیا کرتے تھے آپ بول کے جواب دے دیا کرتے تھے لیکن سننے کی سکتی کیا ہو گئی تھی ختم ہو گئی تھی آخری دنوں میں غالب کے غالب آم کھانے کے بے ہر شاکین تھے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کسرت سے آم کھانا بھی ان کی موت کا سبب بنا سبب نہیں سبب بنا کیا بنا وفات موت سے ایک دن قبل ان پر فالج گرا اور پندرہ فروری اٹھار سو نتر کو دہلی من کی وفات ہوئی فالج گی نا لکھوہ ہو جانا لکھوہ ہو گئی تھا ایک دن پہلے اور بعد میں کہو گی موت ہو گئی اور لوگ کہتا ہے زیادہ آم کھانے سے کیا ہو جاتی ہے انسان کی موت ہو جاتی ہے یہ سب باتیں لوگ کہا کرتے ہیں اور آخر میں غالب کی کیا ہو جاتی ہے وفات ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو غالب کی عدبی زندگی کے بارے میں عدب میں غالب کا کیا مقام ہے ان چیزوں کو زیادہ ڈیپ لی جانا ہے نہیں بس پڑھ لیں گے کیسا کیسا محول رہا ہے غالب کے ساتھ غالب نے شاعری کی ابتداء گیارہ برس کی عمروں میں کر لی تھی شاعری کی ابتداء فارسی زبان سے کی پہلے فارسی میں بعد میں اردو کی طرف متوجہ ہوئے پہلے فارسی میں بعد میں اردو لکھنے لگے غالب کو فارسی زبان میں برپور قدرت اور امہارت حاصل تھی اس کا اثر اردو شاعری میں بھی نظر آتا ہے فارسی اتنی اچھی آتی تھی کہ اردو میں بھی ان چیزوں کو شامل کیا کرتے تھے جا بجا غالب نے اردو شاعری میں فارسی تراکیب کا کسرت سے استعمال کیا ہے لیکن غالب نے نئین الفاظ اور تراکیب میں لطیف جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی ہے غالب نے ابتدائی کلام میں ثقیل، مشکل اور پیچید الفاظ کا استعمال کیا ہے بعد میں سہل پسندی کی طرف متوجہ ہوئے غالب چونکہ بہت عالی شخصیت تھے بہت زیادہ ناللیج سی زبان کے بارے میں بہت اچھی غالب نے لوگت ساجے کے کام بھی کیا ہے لوگت نے بھی سی ڈکشنری میں بھی کام کیا ہے ایسا نہیں ہے تو بہت اچھی ناللیج ہونے کے ساتھ شروعات میں سکیل الفاظ مشکل سکیل بھی کہتے ہیں مشکل کھٹن، جٹل شدو کا استعمال کیا کرتے تھے بہت عالی چیزیں لکھا کرتے تھے لہن پتہ لگا کہ اتنا ہیوی لکھنے سے تو آپ کے لئے سب چیزیں جانا کیا ہے ضروری ہے غالب کے کلام میں شوخی اور زرافت بہت زیادہ ہے شوخی زرافت کہتا ہے حسی مزاگ غالب کے کلام میں حسی مزاگ بہت زیادہ ہے بہت ہی مس انسان، ہر فرمولا انسان تھے شوخی اور زرافت جدد و ندرت ان کی خصوصیت ہیں شوخی زرافت حسی مزاگ جدد نیاپن، نوینتہ ندرت بھی کہتے ہیں انوکہ پن ایک نیاپن، ایک نوینتہ انوکہ پن کی شاعریوں میں ان کے کلام میں نظر آتا ہے غالب کی شاعری ایک نگار نگار خانہ ہے جس میں ہر شخص کو اپنی تصویر نظر آتی ہے نگار خانہ گیالریو کہتے ہیں یعنی غالب نے جو چیزیں لکھی ہے ایسی لکھی ہے، ایسی کنکر لکھی ہے جب بھی کوئی انسان پڑھتا ہے جب بھی کوئی انسان کو کنک کرتا ہے تو اپنا آپ سے کنک کر لیتا ہے اسے لگتا ہے شاید میرے ہی لکھا گیا ہے اتنا خوبصورتی کے ساتھ باتوں کو پیش کیا کرتے تھے غالب کے کلام میں تہہ داری بھی ہے اور سہل پسندی بھی ہے یعنی مشکل بھی ہے اور آسانی بھی ہے غالب نے دون درہی چیزیں لکھے بہت زیادہ مشکل بھی لکھا ہے بہت آسان بھی لکھا ہے غالب نے غزل کو عشق و محبت کے محدود دائرے سے نکال کر نت نئے موضوعات پیش کیا نت نئے نئے بالکل نیاپن آپ نے اختیار کیا ہے غزل صرف عشق و محبت تک سیمیتی آپ نے عشق و محبت کو ہٹا کر ایک نئے چیزوں تک غزل کو پہنچایا ہے غالب نے غزل کو فکر اور فن دونوں طرح سے متاثر کیا ہے فکر اور فن فکر کا مطلب ہے سوچ ایک وسیع سوچ ایک اعلیٰ درجہ کی سوچ آپ نے اس میں شامل کی ہے فن لکھنے کی جو کلہ ہے وہ لوگوں سے ہٹ کر ہے تو آپ نے دونوں طرح سے اس کو متاثر کیا پرابابت کیا ہے غزل کو غالب نے اپنی غزلوں میں حکیمانہ افکار اور متصویفانہ خیالات کو پیش کیا ہے حکیمانہ کہتے ہیں حکمت والی بات صلاحیت والی بات نصیحت والی باتیں پیش کی ہے متصویفانہ کہتے ہیں صوفیان انداز کو بھی آپ نے پیش کیا ہے غالب کے یہاں نتنے مضامین ملتے ہیں غالب کے یہاں اختصار بھی اختصار کہتے ہیں سنگشیپن ان کے یہاں بعد سے بات پیدا کرنے کا فن بھی ہے تو جامعیت اور معنویت ان کے کلام میں خوب ہے میں نے خون کر دیا اس کو بہت بڑی مسٹیک ہو گئی تو خوب ہے ان کے کلام کی خوبی ہے جامعیت کہتے ہیں مانویت کہتے ہیں مانویت کہتے ہیں معنی سے بنا مانویت جامعیت اتنا ویاپک ہے جامعیت اتنا ویاپک ہے کہ کوئی چیز لکھی جائے تو سب ہی اس میں کررکٹ ہو سکتے ہیں اور مانویت سے مراد ہے اتنی زیادہ انڈیویجوالٹی اس میں ہے کہ ہر انسان اس کو پڑے گا اپنے آپ سے کنک کرے گا اور باتوں کو سہلویت سمجھ بھی پائے گا بات اتنی گہرائی سے نہیں کہ لکھ دی ہر انسان سمجھ سکتا ہے اور اپنی زندگی اس چیز کو جوڑ سکتا ہے غالب فرسودہ اور بیکار مزامین کو بھی نتنے انداز میں پیش کرتے ہیں بیکار چیزوں کو بھی ایسا اٹھاتے ہیں اور ایک نئے انداز میں پیش کرتے ہیں پڑھنے والوں کیا جائے مزا جائے فکر کی گہرائی گیرائی اور نادر حیات ان کے کلام کی خوبی ہے بہت زیادہ ڈیپلی چیزوں کو سوچنا ان کی خاصیت ہے غالب اپنی زعانت سے بہت جلد ہی ایک مسلمت ثبوت استاد بن گئے زوکی وفات کے بعد غالب بہدر شاہ زفر کے استاد بن گئے اپنی زعانت سے اپنی سوچ سے اپنی پڑھائی سے اپنی محنت سے خود کا مطالعہ کر گئے بہت عظیم آپ کیا بنے استاد بنے حالی جیسے آپ کی شاگرد رہے تو آپ سوچیں کتنے عظیم ہستی ہیں غالب غالب ایک شوخیانہ مزاز کے مالک تھے تمام حالات میں مسکرانا جانتے تھے سات اولاد ہونا سات بچے ہونا اور ایک بھی زندہ نہ رہنا ایک بھی حیات نہ رہنا ڈلی کا بار بار اجڑنا ڈلی کا بار بار اجڑنا اٹھار سو ستان کی ہنگامے ہونا اور اتنے دکھ بارے حالات میں اتنے تکلیفوں کا حالات میں بھی مسکرانا جانتے تھے اور یہ انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے حالات زندگی میں کیسے بھی آتے ہیں انسان کو رو کر انسان کو پریشان ہو کر تکلیف زدہ ہو کر اس غم میں ڈوب کروں کا حل نکلنے والا نہیں ہے انسان کو ہر حالات میں مسکرانا چاہیے کیونکہ مسکرانا سنت رسول اللہ ہے مسکرانا سنت رسول اللہ انسان اور ہر حالات میں مسکرانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہر تکلیفوں کو ایک نگ دن کیا کرتا ہے دور کیا کرتا ہے تو غالب اس طرح کے انسان تھے اس لیے حالی کیا لکھتے ہیں ان کے بارے میں یہ دیکھئے ایک طرف تو غالب کو مالی دشوانیاں تھی پیسے کی بہت تنگی تھی دوسری طرف دلی کو اجڑنے اور اپنی تہذیب کے مٹنے کا غم تھا لیکن غالب ان سب حالات میں مسکرانا نہ بھولے یہی وجہ ہے کہ حالی نے ان کو حیوان زریف کہا ہے کیا کہا ہے دوستوں حیوان زریف کہا ہے غالب لفظ کو لغوی لغوی معنوں سے زیادہ تعبیری معنوں میں استعمال کرتے تھے لغوی معنوں دکشنری میں جو لفظ کا مطلب لکا وہ نہیں بلکہ اصل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا اس کا مطلب نکل سکتا ہے تعبیری معنوں سے اس کا استعمال کیا کرتے تھے غالب کو شطرن جو جوان کھیلنے کا بہت زیادہ شوق تھا یہ باکہ بتا چکا ہوں پہلے جوان کھیلنے خیمار بازی یہ کیا ہے خیمار کی مار خیمار بازی کے پاداش میں اس کے وجہ سے ان کو دو مرتبہ جیل بھی جانا پڑا کس کی وجہ سے جوان کھیلنے کے وجہ سے غالب کے تصانیف آخری ٹاپکے سے بارے بات کرتے ہیں غالب شاعری ہونے کے ساتھ چاہتے ایک اچھا نصر نگار بھی تھے انہوں نے نصر کے ابتداء فارسی زبان میں کی فارسی زبان میں غالب کے تین اہم نصری تصنیف ہے کون کونسی ہے مہر نیمروز پنچ آہنگ اور دستمبو بارے بارے تینوں بارے میں جاندے کیا چیزیں دیروں پیڑی ہے مہر نیمروز اس میں مغل خاندان کی تاریخ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے اس میں اہد تیموری سے لے کر ہمائیو تک کے حالات درج ہیں اس کا دوسرا حصہ مہ نیم ماہ ہے اس میں اکبر سے لے کر بادوچھا زفر تک کے حالات ہیں دوسری ہے پنچ آہنگ یہ پانچ حصوں پر مشتمل ہے پنچ آہنگ سے سمجھ گیا آپ پانچ اس میں غالب کی انشاء پردازی کے بہترین نمونیں ملتے ہیں تیسری ہے دستمبو یہ روزانہ یہ روز نامچا کی شکل میں لکھی گئی ہے اس میں اٹھارزو پچاس سے اٹھارزو ستاون تک کے حالات درج ہیں اس کا اردو ترجمہ خواجہ احمد فاروقی نے کیا ہے اب ہے قاتے برحان یہ ایک لغت ہے یہ کیا ہے لغت لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو قاتے برحان سے مطلب کیا ہے اس میں مولوی محمد حسن تبریزی کی لغت برحان قاتے کی غلطیوں کو غالب نے قاتے برحان کے نام سے جمع کیا ہے اگر آپ نے تھرڈ گریڈ میں اسمائل میریٹی کا چپٹر پڑا ہے تو میں نے اسم بتایا تھا کہ قاتے برحان کا جواب ساتھ برحان سے دیا تھا کس نے دیا تھا آپ مجھے ویڈیو میں دیکھ کر بتائیے گا ایک بار غالب نے لکھا تھا قاتے برحان اسی قاتے برحان کا جواب ساتھ برحان سے دیا تھا کس نے دیا تھا اس کا جواب آپ کو دینا ہے مجھے کمنٹ میں اسمائل میریٹی والا چپٹر دیکھنے کے بعد اس لغت میں غالب نے ملہ عبدالسمد کو اپنا استاد لکھا ہے لیکن قاضی عبدالودود اور دیگر محققین نے اس کو فرضی مانا ہے کیا کہتے ہیں فرضی ہے وہ ان کے کو استاد نہیں تھے پھر لکھا ہے سبتچین کیا لکھا ہے سبتچین اس میں وہ اشار ہیں جو فارسی کلیات میں لکھنے سے رہ گئے تھے وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں پھر ہے قادر نامہ غالب نے عارف کے دونوں بیٹوں حسین اور باقر کے لیے لکھی یہ آنٹ صفحات پر مشتمل ایک مختصر رسالہ ہے عارف کون ان کے مو بولے بیٹے رکیات غالب اس میں فارسی زبان میں لکھے گئے پندرہ مکتوب ہیں پندرہ مکتوبینی خط ہیں نکات غالب اس میں فارسی قوائد اور فارسی قوائد اردو زبان میں لکھے گئے ہیں فارسی کے قوائد فارسی کے گرامیٹک رولز اردو زبان میں اس میں لکھے گئے ہیں غالب کی مسنویاں غالب نے مسنوی بھی لکھی ہے عبر گوہر بار باد مخالف چراغ دیر اور در صفحات امبا یہ ایک نامکمل مسنوی ہے اس میں میراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے عرش بری پہ پہنچے تھے تو اس کا پورا واقعہ سے بیان کیا ہے وہ بھی ادھرہ ہے قصائد غالب غالب نے قصید ہے کتنے لکھے چار کتنے لکھے ہیں چار دو حجرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اور دو بہدر شاہ زفر کی شان میں آپ نے ٹوٹل چار قصیدے لکھے ہیں اور قصید اور ٹاپک میں ہم آپ کو یہ چیز بتا چکا ہوں دیوان غالب اس میں تقریباً دو ہزار اشار موجود ہیں کتنے دیں دو ہزار اشار موجود ہیں دیوان غالب میں غالب کے دیوان میں خطوط غالب کے اگر بات کی جائے غالب جو خط لکھوں کے بارے بات کی جائے تو غالب نے سب سے پہلے خطوط کو اردو نصر سے متعارف کر آیا یہ غالب کا ہی کمال ہے کہ خطوط نگاری کو سب سے پہلے عدد میں شامل کرنے کا کام کس کو جاتا ہے مرزا غالب کو جاتا ہے اتنے انوک انداز سے آپ نے خط لکھے ہیں بقول حالی حالی کا کہتے ہیں مرزا کے اردو خط خطوط فلواقعی سب سے نرالے ہیں نہ مرزا سے پہلے خط و کتابت کا ایسا طریقہ استعمال کیا اور نہ ہی کسی نے ان کی تخلید کی نہ تو مرزا سے پہلے کسی نے لکھا نہ ہی کسی نے پیروی نہ ہی بعد میں کوئی لکھ پایا ہے مرزا غالب نے جو خط خطوط نگاری کی ہے وہ ہی تخیص سمیت ہو کر رہ گئی ہے غالب نے عام بولچار کے انداز میں خط لکھے ہیں عام بولچار عام سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں ایسے آپ نے خط لکھے ہیں خود ان کا کہنا ہے کہ میں نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا غالب خود لکھتے ہیں اپنے خطوں میں میں نے مراسلہ مراسلہ کہتے ہیں خط کو مقالمہ کہتے ہیں باتچیت کو میں نے خط کو باتچیت بنا دیا میں نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا وہ یا دو لوگ آپس میں بیٹھ کر باتچیت کر رہے ہوں ایسا آپ کا خط لکھنے کا انداز ہوتا ہے غالب نے اپنے خطوں میں عدب و القاب کو ترک کر دیا بہت زیادہ محترم جناب قبلہ محترم بہت زیادہ عدب و القاب دیے جاتے ہیں ان چیز کو سب ہٹا گئے ہاں بھائی کیسا ہے بھائی بے موقع اور بے محل گفتگو سے پرہیز کیا ہے سادہ زبان اور بے تقلفانہ الفاظ کا آپ نے استعمال کیا ہے بہت سادہ زبان میں غالب کے خطوط سٹھار سو ستاون کے تاریخ واقعات کا بھی علم ہوتا ہے غالب نے سب سے زیادہ خط مرزہ ہر گپال تفتا کے نام لکھے ہیں اس میں آپ نے بتایا ہے اٹھار سو ستاون کے میں کہاں رہتا ہوں ڈلی کے کس گھر میں رہتا ہوں تو وہ سب باتیں اپنے شاگردوں کو بتایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے اپنے دوستوں سے سب باتوں کا ذکر کیا کرتے تھے کہ اٹھار سو ستاون میں اس دور میں کیسے حالات وہاں پر چل رہے ہیں تو اٹھار سو ستاون میں دہلی کے جو حالات تھے وہ سارے غالب کے خطوط سے کیا چلتا ہے ان کے بارے میں بتا چلتا ہے اب آخری ٹرپک بچ جاتے دوستو غالب کے خطوط کے مجموعے غالب کے خطوط کے مجموعے کون گون سے ہیں باری باری دیکھ لیجئے تین ہی مجموعے ہیں ایک ہے عفدہ ہندی ایک ہے عفدہ ہندی یہ غالب کی وفات سے چھ مہاں قبل یعنی پہلے اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں ممتاز علیہ خان نے شائع کیا تھا دوسرا ہے اردو معلہ یہ غالب کی وفات کے سترہ دن بعد ان کے شاگرد جواہر سنگھ جوہر نے شائع کیا تھا اور تیسرا ہے خطوطِ غالب خطوطِ غالب یہ تین ان کے کیا ہیں خطوط کے مجموعے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے زندگی سے غالب کی حیات سے جوڑے ہوئے کوئی بھی ایسا ٹاپک نہیں ہے جو میں نے چھوڑا ہو سبھی چیزوں کو اس میں شامل کرنے کی کیا کی ہے کوشش کی ہے اور جب آپ کو تیس چیپٹر یعنی تیس پیپر اس کے پڑھا چکا ہوں تیس پینل میں آپ کو پڑھا چکا ہوں اس کے بعد اکتیس نمبر سے لے کر مرزا غالب کے حیات و خدمات ایک نظر یعنی مرزا غالب کے زندگی تھوڑی ڈیٹیل میں جا کر میں آگے کہانی میں اور بیان کی ہے ایک ٹاپک وائز نہیں لکھ کر بلکہ ایک مضمونی شکل میں دیکھئے آپ کنٹینڈ دیکھتے جانے ہیں پیج نمبر اکتیس سے لے کر آپ کو ایک آنے میں ریڈ کلر میں پیج نمبر نظر آ رہے ہوں گے اکتیس سے لے کر یہ آلماسٹ پچاس تک ہوگا شاید جی پیج نمبر اکاون باون ترے پن چوپن پچپن پیج نمبر چھپن تک یعنی غالب کے زندگی سے جوڑی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو کہانی کے روپ میں کہانی کے مضمونی شکل میں سب چیزوں کا ایک طرف اکھٹا یکجا کیا ہے امید کرتا ہوں یہ آپ پڑھ لیجیگا پیڈی فلے کر آپ اس میں تیلیگرام پر دیکھ لیجیگا اور آپ 3rd grade میں ہے تو آپ کے لئے کافی ہے بلکہ بہت زیادہ ہے اگر آپ 2nd grade میں ہے تو بس سمجھتا ہوں آپ کے لئے شیفیشنٹ ہے اس سے آپ کا کام چل جائے گا اس سے باہر کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا میری پوری کوشش ہے پھر بھی اگر آپ اور زیادہ چیزوں کو ڈیپ لی اور زیادہ گہرائی سے جانا چاہتے ہیں تو آپ پیڈی فلے باقی چیزیں پڑھ لیجیگا اتنا آپ کے لئے کافی ہے امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو میں ایسی کوئی چیز نہیں آپ کا سمجھ میں نہیں آئی ہوگی پھر بھی سب سے زیادہ مجھ سے گلتی آج کر رہے جاتی ہے کافی جار کمنٹ آتے ہیں جہاں 1725 ہوتے ہیں وہاں 1752 ہو جاتے ہیں 52 کا 25 ہو جاتا ہے 5 آگر پیچھ ہو جاتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اردو ٹائپنگ میں پرابلم ہوتی ہے فگر اولٹر ٹائپ کرنے ہوتے ہیں تو کہیں باری گلتی مجھ سے رہے جاتی ہے اگر آپ کو نظر آئے تو آپ مجھے بتا دیجئے 29 کا 92 کا 29 ہو جاتا ہے 72 کا 27 ہو جاتا ہے بارہ ہاتھ ہی گلتی میں نے بھی دیکھی ہے میں بار بار نوٹس کرتا ہوں بار بار پڑتا بھی ہوں بار بار چیک کرتا ہوں پھر بھی اتنا لمبا چھوڑا جب سانٹ سانٹ ستر ستر پیج آپ کے لئے ٹائپ کیے جاتے ہیں اتنا لمبا چھوڑا جب ٹائپ کیا جاتا ہے اس کو بارہ ہاں ریپیٹ کیا جاتا ہے پھر بھی کرتے کرتے کہنا کہ کوئی جنب گلتی چھوڑ جاتی ہے تو آپ چھوٹا بھی سمجھ کے ماف کر دیجئے گا ٹھیک ہے انچوں ایڈجس کر لیجئے گا اور میں آپ کو ان چیزوں کا بارہ بتا دی جائیں کمنٹ منچوں پین کر سکو کہ یہاں پر آپ کو یہ چیز یاد کرنی ہے دوستو ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ کلاس میں ایک شاندار ٹوپک پھر ایک نئی شاعر کے ساتھ اس کی حیات زندگی کے ساتھ حیات کے ساتھ حیات خدمات کے ساتھ بہت اچھے ٹوپک کے ساتھ شاندار ایکسپلینیشن کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ